نبی پاک فرماتے میں سو رہا تھا چھات پہ فرشتے آئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے صرف کچھ نظریات میراج کے والے سے ارز کرنے اچھا نظریات نبی پاک فرماتے حضرت جبریل نے چھات کے اوپر کسی انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا چھات پھاڑی ہمارے نادیاتوں میں لکڑی کی جو چھات ہوتی تھی نہ اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو کھائے کہ جو بزرگ ہوتے تھے کہا جاتے پتہ کرو چھات پھے بندہ ہے کوئی ایک آگئے تھے فٹا فٹ بزرگ جاگ جاتے پتہ کرو بھئی ملکی سازوانے کو آواز دیتے تھے دروازہ کھول دیتے تھے ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا تھا وہ بھائی ڈیڑھ پوڑے دو لاکھ بندہ چھات پھے چلے اللہ کے رسول اللہ مرمانے میں سوڑا ہوں سات پھاڑ گی حضرت جبریل آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر ستر داہر فرشتہ ساتھ ہے آکے کھڑے ہو گئے میکہ ہی سے اسرافی سے مشورہ کرویں حضور کو کیسے جگہیں نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں حالانکہ بخاری میں لفظ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا اب حضور عرام کا کر رہے تھے زمین پہ عرام کا کر رہے تھے حضور علیہ السلام زمین پہ عرام کر رہے تھے جناب جبریل جھکے کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چھوٹی نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے نکو تک جی میں نہیں دیتا لگتی سجدہ تو سنگیتی جی فتوہ لگا تو اٹھتا لگنا جی کہاں تک لگی کہاں تک جھکے حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک میرے حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی پات جاتی ہے اور عشقوں بھی فورا سکور بین جاتا ہے حضور فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موٹی لگے ہوئے تھے وہ موٹی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا وہ موٹی نبی پاک کو دیکھے فالن عبریلوی کے کلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موٹی جنہیں سجدہ کریں تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج میں جو موٹی ہے وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا نبی قریم یہاں کوئی بنتا ہے آپ تو خیر لوگ آدمی کسی کے چونتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے آتی اوپر کر لیتے ہیں آپ تو مزادی بدل گیا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جبریل جھکے تو پہروں تک اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے حضور جا کے اٹھایا نبی قریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا جہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سیدہ کھولا میرا دل نکالا آبِ زمزم میں رکھا اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے اس لیے کہ آبِ زمزم کو برکت حاصل ہو جائے امتی غاج راج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے مارے مصطفیٰ کے قلبِ اتھر کو چھونا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا دل کھل گیا سینہ کھل گیا اور میں